وزرعظم کے مومن خصوصی عطا تارر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے صاحب بہت شکریہ ساما کو وقت دینے کا عمران خان کی ایک اور مبینہ آوڈیو لیگ سامنے آئی ہیں اور اس سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی وہی کہہ رہی تھی کہ یہ آوڈیو عمران خان کی طرف سے اعتراف جرم سامنے آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس مبینہ آوڈیو لیگ کے بارے میں دیکھئے عمران خان صاحب پوری طرح ایک فور ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک چہرہ پبلک کے سامنے تھا اور جو اپنی پرائیوٹ میٹنگ کے اندر وہ انتشار کھلانے کی باتیں کرتے تھے سادشی ذہن رکھتے ہوئے سادشییں بنتے تھے وہ اب روز روشن کی طرح سامنے پر آیا کچھ گیا ہے اور دیکھئے جس طرح سے بکاؤ مال کہا گیا ہے ایمین ایز ایپی ایس کو جس طرح گالیاں دی گئی گھراؤ کیا گیا ان کے گھروں کے سامنے تجاج کیے گئے تو ہم تو پہلے دن اسی بات پر قائم تھے کہ ووٹ آف نو کانفیٹنس میں کوئی ایمین ای خریدا نہیں گیا کسی کو کوئی حکم کی ادائیگی نہیں ہوئی ان رفن خان صاحب کے خلاف ناکابل تردید ثبوت سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے ایمین ایس کو خریدنے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا اقزام کر لیا ہے اب ایک پارٹی کا سربراہ اگر ایمین ایس کو خریدنے کی بات کرتا ہے اور وہ پہلے اس کو بہت بڑی لانت سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح ایمین ایس ایس کی خرید و فروغ ہوتی ہے یہ ایک کینسر ہے یہ ایک لانت ہے اور بہت بلا بلا کہہ کر گالیاں تک انہوں نے اس معاملے پر نکالی تو اب امران خان صاحب عوام کو اور اپنی پارٹی کو کیا مو دکھائیں گے کہ جب وہ اپنے مو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایمین ایس کو خریدنے کا بندوبست کر لیا ہے اور دیکھئے ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جو ممنوع فنڈنگ ہے جو انہوں نے غیر قانونی ذرائع سے پیسے اکھتے کیے ہیں فورن فنڈنگ کے علاوہ بھی جو پنجاب میں مختلف سکینڈلز ہوئے جو فرا گوگی صاحبہ کے در یہ کرپشن ہوئی تو یہ کرپشن کا پیسہ ہی تھا جو ایمین ایس کو خریدنے میں استعمال کیا جا رہا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل واضح طور پر کہ دیکھئے جو الزام انہوں نے دوسروں پر لگایا اس کے مرتقب یہ خود پائے گئے ہیں اتا تارر صاحب یہ آپ مرتقب ہونے کی بات کریں کتا کلامی کی معذرت میرے مائن میں ایک question آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کرنا چاہوں گی اس نویت کا جو جرم ہوتا ہے اگر جو شخص اس کا مرتقب ہوتا ہے اس کو عام انتخابات میں اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ عام انتخابات میں حصہ لے سکے بقول آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ کے پاس proofs بھی ہیں اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں حکومت کیا کر رہی ہے پھر اس سلسلے میں دیکھئے اس میں قانونی مشاورت کے بعد election commission کو بقاعدہ ایک reference book کیا جائے گا اور اس کے بعد تمام پہلوں کو حضرت رکھتے ہوئے ان کی disqualification کے لیے اور باقی جو بھی قانونی چارہ جو اس میں بنتی ہوئی جو بھی صلاح بنتی ہوئی مجوزہ قانون کے تحت تو اس میں کاروائی عمل ملائی جائے گی کچھ ان کے فیک اکاؤنٹ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں بھی کافی پیش رکھتا یہ نے کر لی ہے وہ فیک اکاؤنٹ جو ہے جس میں منی لانڈرنگ ہے جس میں ووٹ آن کرکنٹ فلاپ کی حوالے سے پیسے آئے ہیں جس میں آرس نکوی نے پیسے بنوائے ہیں اس حوالے سے بڑی پیش رکھت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کیسے میں بھی کانونی مشاورت اور تمام کانونی پہلووں کو دیکھتے ہوئے یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے ان کی جورسٹکشن ہے جس کے سخت پہ سخت کانونی کاروائی عمل ملائی جائے گی اور اس ویڈیو کو اس آڈیو کو آ کے یاسم ران خان صاحب کو تیسیفائی کرنا ہوگا یہ اس کی آواز نہیں ہے اور وزارت داخلہ میں بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس آڈیو کا فرنجن بھی کرایا جائے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی کانونی اگرام نارا ہے